اسلام علیکم میرے دوستو دو گستاخے رسول کو بیس چوراہے پہ فانسی پہ لٹکا دیا گیا ہے یہاں پہ آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو لوگ بھی سعودی عرب سے چھٹی یا فائنڈ لگ جی جانا چاہتے ہیں ان لوگ کے لیے نیا کانون ہے اور جو لوگ بھی باہر دیسے سعودی عرب میں آنا چاہتے ہیں ان لوگ کے لیے بھی نیا اپ ڈیٹ ہے اگر آپ اپنے ساتھ میں یہ پیپر نہیں لاتے ہیں تو پھر آپ کا انٹری منع ہو جائے گا آپ جانے سے پہلے ان چیزوں کا خیال لکھئے ہیں جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں ان لوگ کو بھی یہ خیال لکھنا ہوگا کہ یہ پیپر اپنے ساتھ میں لانا ہوگا کیا ہے پورا ماملہ اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا جنگل کا راجہ ہمیسے سیڑ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جنگل میں کبھی الکسن نہیں ہوتا یہ بات کو ثابت کر دیا ہے پاکستان کے لوگوں نے اور عمران خان نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ سیر کو تم جا دن تک قید نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد سعودی عرب میں کچھ لوگ کو پھر گرفتار کیا کیا ہے یعنی منسیات کے کیسے میں کیونکہ چیکنگ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بہت لوگ پریشان ہیں کہ بھائی یہ چیکنگ کب تک چلے گا کیونکہ اچھے لوگ بھی اس میں فنس رہے ہیں اور اس چیکنگ کے ویسے کافی لوگ ڈرے ہوئے ہیں جن کے پاس آئیٹی نہیں ہے جن کے اوپر حروب لگا ہوا ہے وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کی لائک کر دیئے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو ہمیسے کے لیے آل پر کلک کر کے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکشن جان سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا کیونکہ عمران خان کے گرفتاری کے بعد کافی لوگ غصے میں آگئے اور ہر طرف توڑ پوری سٹارٹ ہو گیا پولیس والا اپنا گ بھاگ رہا ہے کافی لوگ پولیس کا بردی چھن لیے ان کو مارا پیٹے یعنی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن سپرین کورٹ کے طرف سے یہ اپ ڈیٹ دیا گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے کیونکہ جو گرفتار کیا گیا تھا اس کی گرفتاری کو گیر کانونی بتایا گیا ہے تو پاکستان کے لوگوں نے اتنا زیادہ ایکسن لیا اتنا زیادہ بیروت کیا کہ مزبورن اسے چھوڑنا پڑا ہے اس کے اوپر سپرین کورٹ نے ایکسن لیا ہے اور رہا کرنے کی مان کام کر دی ہے یعنی عمران خان کو رہا کر دیا گیا ہے تو پاکستانیوں کے لیے یہ بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے پوری دنیا کے لوگ اسے پیار کرتے ہیں اور ان کا نام لیتے کیونکہ وہ اچھا لیڈر ہے اور وہ جو بھی بات کرتا ہے حق بھی کرتا ہے اور اس کے اندر یعنی کوئی چوری چماری نہیں ہے وہ انسانیت کے لیے کام کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جب بھی وہ سعودی عرب آتے ہیں تو سعودی عرب میں وہ یہی مان کام کرتا ہے کہ میرے جو پردیشی ہے جو لوگ بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں جو بھی جیلو کے اندر بند ہے چھوٹے موٹے قرائم میں ان کو چھوڑ دیا جائے ان کو رہا کیا جائے اور کنگ سلمان ان کے بعد کا حکم مانتے ہیں اور جتنا وہ فرمائز کرتے ہیں اسی سب سے ان کو رہا کر دیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے لیڈر اچھے لیڈر کا یہی پہچان ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں اپنے دیش واسفیہ کے لیے سوچے اور ان کے لیے کام کرے اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا ج سب ہی آپ سفر کرے بہتر رہے گا اس کے بعد اگر آپ کے پاس چھوٹی پیپر کمپنی نہیں دیتا ہے تو آپ ڈائریکٹ آن لین ہی چھوٹی پیپر نکال سکتے ہیں میں ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں آپ میرے چینل پر وہ ویڈیو دیکھ کر چھوٹی پیپر خود اپنے موبائل سے نکال سکتے ہیں اور خود کہیں پہ بھی پرینٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ کبھی بھی سعودی عرب آنا چاہتے ہیں یا ڈائریکٹ آنا چاہتے ہیں یا کسی اور ویڈیو پہ آنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ میں فائنل عرب رکھے بہتر رہے گا نہیں تو جب دوبارہ آپ سعودی عرب آئیں گے تو وہاں پہ فائنل عرب پیپر خوزا جاتا ہے اوپس والا خوزتا ہے مین پاور خوزتا ہے اور ائرپورٹ میں بھی خوزا جا سکتا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھے کافی لوگ گئے ہیں تو ان کو یہ چھوٹی پیپر نکالنا پڑا ہے اور کافی لوگ کو تو میں خود چھوٹی پیپر نکال کر دیا ہوں اور فائنل عرب پیپر نکال کر انہیں فیکس کیا ہوں تو یہ کانون ہے اس کے بعد جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا چیکنگ ابھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا کہ اتنے دن تک یہ چیکنگ رہے گا لیکن ابھی چیکنگ کافی لمبا چلے گا کیونکہ منسیات کا معاملہ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے آج بھی پھر کافی لوگ گرفتار کیا گیا ہے یمنی سودانی مصری اور پاکستانی کو ہمیشہ گرفتار کیا جاتا کیونکہ کافی لوگ یہی کام کر رہے تھے اور ابھی اس کے اوپر جب زیادہ ایکسن لیا جا رہا ہے کافی لوگ یہ کام چھوڑ کر چھوڑ دیئے ہیں اور سانتی سے بیٹھ گئے ہیں تو آپ بھی جلدی سے یہ کام چھوڑ دیئے ہیں اور اس معاملہ میں بلکل نہ فس ہے نہیں تو آپ ہمیشہ کلیے فس جائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دو گستاکے رسول کو ڈائریکٹ فانسی کی سجا سنائی گئی یعنی بیٹھ چوڑائے پر فانسی دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سعودی عرب کا معاملہ نہیں ہے یہ ایران کا معاملہ ہے قرآن جلانے کو لے کر اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سان میں گستاکے کیا تھا اس کو لے کر اس کو ڈائریکٹ فانسی کی سجا دی گئی ہے جو لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ بھائی گھر جانے کے لیے گھر سے آنے کے لیے کیا پریشانی ہے کیا کیا پیپر لگتا ہے تو اپنے ساتھ میں چھوٹی پیپر یا فائل نیجی پیپر اور ویکسین کا سرٹیفیکٹ رکھے آپ بنداز سفر کر سکتے ہیں